موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں کہ کتاب کی بیڈنگ کیسے کرتے ہیں لیبری کے اندر یا گھر کے اندر یا بچوں کی جو کتابیں آپ لے کے آتے ہیں ان کی بیڈنگ آپ گھر کے اندر بھی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں جسٹ اس ویڈیو کو دیکھنے کے پاک تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت پھولی جی ناظرین تو اب یہاں پہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کتاب کی بیڈنگ کا ایک طریقہ کیا ہوتا ہے جو آپ گھر کے اندر کر سکتے ہیں سادہ سا آپ نے کیا کہنا ہے کہ ایک سٹیپلر ہم نے لیا سٹیپلر کے ساتھ اس کتاب کی جو باٹم سائیڈ ہوتی یہ پشتہ سائیڈ ہوتا ہے اس پر ہم نے ایک یا دو پینے لگا دینی ہے یہ جو سٹیپلر ہوتا ہے یہ ڈیفرنٹ سائز کے اندر یہ آویلیبل ہے مارکٹ کے اندر اس کے بعد ہم نے کیا کہ گلو جو لیا اور اس کو ایک ساتھ جو پشتے کے سائیڈ پر لگا دیا اور اس کے اوپر ایک ہم نے رف جو کاغذ تھا وہ پھوٹ کر کے لگا دیا اور اسی طرح دوسری سائیڈ کے اوپر ہم نے تھوڑا سے گلو لگایا ہے کچھ تا سائیڈ پر اور اس کے اوپر ہم نے یہ دیکھیا رف کاغذ جو وہ لگا دیا اس کے بعد اگر دیکھیں ہم تو ہم ایک ڈرل کرتے ہیں اس کو سراغ کرنے کے لیے عمومی طور پر کتابوں کو تین یا دو سراغ کی جاتے ہیں دونوں سائیڈ کے کارنر کے اوپر اور ایک سینٹر میں کیا جاتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑی ہم نے لیا تھوڑی کے ساتھ اور ایک سائیڈ پر لگایا اور دوسری کے ساتھ کتاب کے اوپر والی سائیڈ پر ہم نے ایک اس کا سراغ کر دیا یہ جو آسانی کے ساتھ یہ تھوڑی بھی ہے اور دوسرا جو ڈرل کرنے والا ہوتا ہے یہ ڈرل مشین اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں دوسری طرح اور یہ ایک پیچکس وغیرہ جو پول طرح کو تو اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے سوئی لی اور سوئی یہ بھی ایک خاص قسم کی بڑی سی سوئی ہوتی ہے جس کو سوہ بھی کہا جاتا ہے اور اس کو ایک اچھا سا بائنڈی کا دھاگہ جو ملتا ہے اس کے ساتھ ہم دھاگہ پہلے اس کے اندر سوئی کے ڈال دیتے ہیں یہ ڈبل سائیڈ کا دھاگہ ہوتا ہے ڈبل اس کو کر دیتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہم نے پوری ایک وہ سوئی کے حساب سے اس کو کر کے اس کے گتہ کے اندر ہول کر دیا اور دھاگے کے جو سائیڈ تھی دھاگے والی اس کے ساتھ ہم نے دھاگہ اندر سے گزار کے اس کو نکال دیا یہ دوسری سوئی ہے تو ہم نے دو دھاگے یوز کے یہ بھی ہم نے ایک پمیش کر کے اس کے برابر کر کے یہاں پر ایک دھاگہ کیا اور اس دھاگے کے اندر سے پھر اُلٹ کر کے اس کے دھاگہ نکال کے ہم نے اس کو پانت لیا اور اسی طرح ہم دیکھیں تو جو کتاب پہ ہم نے سراہ کیا تھا اس کے اندر ہم نے سوئی کے ساتھ اس دھاگے کو گزارا ہے اور دوسری طرف اس کو نکال دیا اب ہم دوسری سائیڈ پہ جو گتہ ہے وہ بھی اسی طرح لگائیں گے اور پوری پمیش کے ساتھ ایک گتہ یہ ہمارے پاس کٹ کے پہلے ہم نے رکھی ہوئے ہیں یہ سٹینڈرڈ سائیڈ کے کٹے کٹائے مل جاتے ہیں یا اپنی مرضی سے کٹوا کے اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہیں جس طرح ویسے ہم نے سراہ کیا تو اسی طرح ادھر بھی سراہ کیا اور یہاں سے ہم نے گتے کو ایسے تھوڑا سا کھینچ کے ٹائٹ کر کے بان دیا اور گتے کی اندرلی جو سائیڈ پہ ہم سوئی چونکے گئے تھے تو باہر نکال گئے اس کو جو دھاگا ہم نے اس کے گتے کے ساتھ کیا تھا اس کو ایسے اس کے ساتھ اس کو بضبوطی کے ساتھ گریپ کرتے کے لیے ہم نے اس کو ایک پل دے دیا اب یہاں پہ پھر دیکھیں کہ یہ ہم نے ایک سراہ کیا اور اس طرح جو دھاگا تھا وہ گتے کی یا کتاب کی اندری سائیڈ کی طرف چلا گیا اور یہاں سے ہم نے اس کو کھینچ کے تھوڑا سا ٹائٹ کر دیا دھاگا تاکہ وہ ایزی نہ رہے اور اسی طرح پھر باہر سے دھاگا نیچے سے نکال کے اوپر اس کو ایک گرہ ڈال دیا یا اس کو بانت دیا یہاں پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ گنچی کے ساتھ ہم نے اب دھاگا یہاں پہ کٹ دیا اس کے بعد ہم نے ایک گتہ جو باہر زیادہ بڑا ہوتا ہے اس کو کٹ کے اس کے لیول کے براپر کرتے ہیں کتاب کے بہت اوقات تو جو لیبریاں ہوتے ہیں ان کے پاس بڑے بڑے کٹرز موجود ہوتے ہیں جیسے نیشنل لیبریاں پاکستان اس کے پاس بہت بہت ہیوی قسم کے بڑے مہنگے ترین کٹرز موجود ہیں اس کے اندر پوری کتاب کو آپ ریفارمنٹ کر سکتے ہیں ریسیٹ کر سکتے ہیں پورے پیج کوئی پیج بہے نہیں نکلا ہوتا پوری ایک کتاب جب گتہ ہوتے ہیں اس سے آپ رکھے اس کو کٹ سکتے ہیں برابر کر دیتے ہیں تو یہ ہم نے کٹ دیا اور یہ ایک پائنڈی کا کپڑا ہوتا ہے عمومی طور پر مختلف کلرز کے اندر موجود ہوتا ہے یہ لیکن لیبریاں جو ہوتی ہیں یا بکس جو ہوتی ہیں بکس پائنڈر جو ہوتے ہیں وہ ریڈ کلر کے لیے سپائنڈی کپڑے کو لیتے ہیں یہ بہت بریق سا کپڑا ہوتا ہے عمومی طور پر یہ کٹن کے اوپر مشتمل ہوتا ہے اور اس کو آپ دیکھیں پوچھتے کی سائیڈ پر ہم نے اسی کتاب کو یا کتاب کی جو پمیش کرنے کے بعد اس کپڑے کو تھوڑا سا اس میں سے کٹ لیے اب اس کے اوپر ہم کچھ سے اور یہ آپ اس کے ساتھ دیکھیں تو یہ اس کی جو ہے کور پیج ہے ڈیکوریشن پیج ہے یہ مختلف کلرز کی ہو سکتے ہیں جو آپ کی مرضی کرے آپ پارکیڈ کے یہ موجود ہوتے ہیں وہاں سے آپ لے کے اس کو تیار کر لیتے ہیں ان کو بھی ہم یہ فل سائز کی ہوتے ہیں یہ کتاب کے جو گتہ ہوتا ہے اس کے حساب سے اس کو کٹ کیا جاتا ہے یہ کٹر ہے جس کے ساتھ ہم اس کتاب کے جو یہ کور پیج ہے اس کو کٹ رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ آپ کیا دیکھیں گے یہ جو کپڑا ہے کپڑا کے اوپر ہم کیا کریں گے یہ لیسدار لیوی ہوتی ہے یہ میدے کی ہوتی ہے اور اس کے اندر مختلف تھوڑے بہت ایک کیمیکل ڈال دی جاتے تاکہ کتاب کو کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ نہ لگے اور اس طرح اس کو یہ دیکھیں ہم نے اس کپڑے کے اوپر پوری جو ہے وہ لیوی لگا دی اور اس کو جہاں پہ خالی جگہ تھے اور گتے کی مناسب جگہ چھوڑے کے ہم نے اس کو جہاں پہ کپڑے کو دونوں سائیڈوں کے اوپر لگا دی اور جو سائیڈوں سے کپڑا بچ جائے گا اس کو ہم کتاب کے گتے کی جو اندرلی سائیڈ ہے اس کے اندر اس کو پش کر کے تکیل دیں گے اور اس کو ہم اس طرح سے بند کر دیتے ہیں اور یہ خوبصورت یعنی کہ کوئی کپڑا اس کا جو فالتو ہے وہ باہر نکلا ہوا نہیں ہے اسی طرح اب ہم کیا کریں گے کہ یہ جو کور پیج تھے یہ دیفرنٹ کلر کے جیسے میں نے بتایا تھا مارکیٹ میں موجود ہوتے ہیں تو ان کلرز کو جو پیج ہوتے ہیں یہ بلکل سادہ سے ہوتے ہیں اور اس کو بھی ہم لیوی لگا کے جو گتہ ہے گتے کے اوپر اس کو چسپا کر دیتے ہیں لیوی کے اوپر فل سائز اوپر لگاتے ہیں یاد رکھے کہ زیادہ لیوی لگانے کی بھی ضرورت نہیں اور اس لیوی کی جگہ پہ آپ گلو بھی یوز کر سکتے ہیں یا کچھ اور چیز جو چپکانے کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد دیکھیں جی یہ کہ ہم نے سادہ سا اس کو گتے کے ساتھ اس کو چسپا کر دیتے ہیں اندرلی سائٹ پہ اور یہ ہم بائلی سائٹ پی گئے اور اندرلی سائٹ پہ اس کو ہم کور کر لیں اور یہ جو خالی پیج بچا تھا بلیوی پیج آپ کو یاد ہو جو ہم نے لگایا تھا تو اب اس کو پر لیوی لگا کے ہم اس کے ساتھ اس کو چسپا کر دیتے ہیں اور یہ کتاب کے ساتھ چپک جائے گا دوبارہ یہ جو اصل کتاب کا پیج ہوتا ہے وہ نہیں چپکے گا جو رف پیج ہم نے لگایا تھا وہ کتاب کی جو گتہ ہے اس کے ساتھ چپک گیا ہے اور یہ اب زہر نہیں کرے گا کہ یہ کتاب کے ساتھ اصل لگا ہوا تھا یا بعد میں لگایا گیا تو یہ دیکھیں جی دوسری سائٹ کے اوپر بھی ہم نے سیم اسی طرح کیا اور ہم نے یہ گتہ اس کے اوپر لگا 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 گتے کے اوپر یہ کاغذ لگایا چسپہ کر دیا اور ہم نے چونکہ یہ خالی جو پیج لگایا تھا اس کے اوپر پھر دوبارہ آپ لیوی دیکھ سکتے ہیں کہ لیوی لگ رہی ہے اور اس کے یہ گتہ جو ہے یہ جو کاغذ ہے یہ گتے کے ساتھ چپک جائے گا تو یہ لے دی ہم نے آپ کو ایک بھائنڈی کا طریقہ بتا دیا سادہ سا طریقہ ہے آپ گارے کے اندر بھی ایک گتہ مارکیٹ سے مل جاتا ہے سوئی مارکیٹ سے مل جاتی ہے تاکہ مارکیٹ سے مل جاتا ہے لے کے آپ آسانی کے ساتھ ایک کتاب کو جلد کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پر سندہی ہوئی گی شارکے گا